اب دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں ایک بھائی ہے عبداللہ اور دوسرے ندیم بھائی عبداللہ بھائی نے ندیم بھائی کو کرز دیا دس ہزار روپے کا اب ندیم بھائی کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں ندیم بھائی کرز ادا کرو تو کرز بھولے بعد میں دوں گا دوسری بار بعد میں گئے ادا کرو یعنی بعد میں دوں گا تیسری بار مانگے ادا کرو بعد میں دوں گا بعد میں آخر میں آکے امید ہار گئے اور پھر کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ اگلی بار کسی کو کرز نہیں دوں گا دیکھ لیا کہ دیا تو آیا نہیں واپس اب بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو کرز دیے ہیں اور وہ کرز نہیں آیا تو اگلی بار وہ ڈسکریج ہو گیا حالانکہ اگر سوچیں تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ انہیں اس عجر کی نیت رکھنی چاہیے کہ میں کر رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ بھی تو اللہ تعالیٰ دے گا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا اور کسی نے ادا نہیں کیا اگر مان لو چیٹنگ کے طور پر ادا نہیں کیا ہے پھر بھی ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن ملے گا اور کوئی سچ مچ مشکل میں تھا اور میں نے چھوڑ دیا تو اللہ مجھے چھوڑ دے گا قیامت کے دن کتنی پیاری سی بات ہے ہم نے حدیث تسن چکے ہیں لیکن یہ بات پکا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنیونلی ادا نہیں کرتے ہیں جن کے پاس ہوتی ہے کپیسٹری لیکن ادا نہیں کرتے ہیں دوسرے خرچے کریں گے دوسرے اپنے ایکسپنسز چلائیں گے لیکن کرس کو ایسا ہے کہ آیا تو گیا جانے کا سوچتے ہی نہیں یہ سیچوریشن میں کیا کریں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں ان کے تعلق سے ہم کیا کریں کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بار آدمی کرس دیا دو بار کرس دیا تیسری بار کرس دیتے ہی نہیں اس سے سب کرس دینا بند کر دیئے تو جب ضرورت کسی مسلم کی آتی ہے اس کے پاس حلال والے سب بند ہو گئے اور پھر کہاں جانا پڑتا ہے وہ بینک کو ان کو سوجنے لگتی ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بینک وغیرہ سے بچیں تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج کے اندر میں چاہتا ہوں کہ کچھ سسٹم ہمیں فارم کرنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ دو آیت نمبر 282 اللہ تعالیٰ نے کہا یا یو لذین آمنو اے ایمان والو اِذَا تَدَائَنْتُمْ بِدَائِنِن جب تم کسی کو قرض دو اِلَى عَجَلِن ایک مدد کے لیے تو فَقْتُبُوهُ اسے لکھ لو تو لکھنے کے مطالق یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن دیا کہ کون لکھائے گا کون ڈکٹیٹ کرے گا گواہ کون ہوں گے دو گواہ لو اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں لے لو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رائٹ کرو اس کو گواہ بناو گواہ بناو دوکیومنٹ بناو تو ہمیں یہ چیز پر عمل کرنا چاہیے دوکیومنٹیشن یہاں تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین لوگ ہیں جن کی بدعا قبول نہیں ہوتی جن کی بدعا ایکچولی ان کی بدعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ شخص جو قرض دیتا ہے لیکن اسے لکھتا نہیں کیوں قرض دیا لکھا نہیں اب سامنے والا واپس دے ہی نہیں رہا ہے پریشان 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 ہو کر کے ہاتھ اٹھ گئے اس کے بدعا کرنے کے لئے ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درو مظلوم کی بدعا سے کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا یہ مظلوم ہے نا اس کے پیسے واپس نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کی بدعا قبول نہیں ہوگی کیوں قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے لکھایا نہیں تو لکھا لینا چاہیے یہ مستحب ہے recommended ہے compulsory نہیں ہے کیونکہ قرآن کی ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ایک بات دی گئی ہے جس سے یہ سمجھ میں آیا تھا کہ compulsory نہیں ہے تو یہ کرزوں کے معاملے میں لکھنے کا سسٹم ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر ندیم بھائی کرزہ مانگ رہے ہیں عبداللہ بھائی دے رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ندیم بھائی چلو یہ document بنائیں گے اس کے اوپر ہم دو گواہ لیں گے دو مسلم گواہ جو اعتدال انصاف والے لوگ ہیں وہ اس میں گواہ بنیں اور اس میں sign کریں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز تو لکھ لی اب لکھنے سے بھی پورا کے پورا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اس کی documentation کر لی اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ security deposit لے سکتے ہیں کہ ندیم بھائی آپ کو کرس چاہیے کچھ security deposit کے لیے دینے کے لیے کوئی چیز ہے کوئی چیز ہے جو deposit رکھ سکتے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی communities ہیں مسلمانوں میں افسوس کی بات کہ کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں لیکن کاش کہ سارے لوگ صحیح چیز کو لیں جنہوں نے اس system کہا کہ community کے طور پر انہوں نے اپنے community کے funds کا ایک system رکھا کہا کہ تمہارے پاس سونا ہے سونا لاکر رکھو ہمارے پاس سونے کا ویلیو ہے جو سونے کی ویلیو نکالے گا سونے کے برابر ہم تمہیں قرض دیں گے قرض ہے حسنہ بینہ انٹرس کا اب یہ چیز ہو کہ آپ security کچھ رکھو اور وہ security چاہے کسی نے سونا رکھا چاہے اس کے پاس کوئی چیز ہو وہ security کے طور پر وہ چیز ہو اور وہ چیز کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے کہ وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرِن اگر تم سفر پہ ہو وَلَمْ تَجِدُوْ كَاتِبًا اور لکھنے والا کوئی ملتا نہیں ہے تو فَرِحَانُمْ مَقْبُودَة تو pledge security کے طور پر کوئی رہن کے طور پر جو deposit کے طور پر کوئی چیز لے لو اب deposit کے طور پر جو چیز لیں گے جیسے ہم نے حدیث دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کہ ان کے ڈھال جو تھی deposit کے طور پر پڑی تھی جب انہوں نے جو خریدا تھا credit پر اب مان لیجئے کہ جیسے deposit کے طور پر لیے اب سامنے والا ایک مدت ہے جو ایک سال کی مدت تھی چھ مہینے کی مدت تھی اس نے payment نہیں کیا اب کیا کریں ایک reminder دو reminder تین reminder ایک follow up دو follow up تین follow up نہیں آ رہے ہیں آپ credit اور دے سکتے ہو انہیں اور مدت دے سکتے ہو سچمچ ضرورت میں ہے دو اگر آپ کی capacity ختم ہو چکی ہے آپ کو اپنے پیسے واپس چاہیے اب آپ خود پریشان ہو رہے ہو آپ کسی سے مانگو تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پیسے واپس آجائے آپ کے پاس تو جو security ہے اسے بیچ کر کے آدمی اپنی رقم لے کر کے جیسے انہوں نے ایک لاکھ روپے قرض دیے اپنے ایک لاکھ روپے واپس لے لے اور اوپر جو رقم بچے گی اس کا کیا کریں اوپر کی جو رقم ہے اس کا کیا کریں جس کی تھی اسے اپنی امانت واپس لوٹائیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے آیت میں آیت نمبر 283 سورہ بقرہ کی جس میں اللہ تعالی نے کہا اگر تم میں سے بعض دوسروں پر ٹرسٹ کر کے دے دے چھوڑے فَلْيُعَدِّلَّذِي تُوْمِنَا امانتَهُ تو جس کے اوپر امانت چھوڑی گئی تھی اسے اپنے امانت کو برابر سے ادا کرنا چاہیے اور وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اپنے رب اللہ تعالی سے اسے ڈرنا چاہیے تو یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ جس کے اوپر چھوڑا گیا اسے وہ اپنے پیسے لے کر باقی کی رقم واپس کر دینا چاہیے یہ ایک اپشن ہے ایک اور اپشن ہے کہ کسی گیرنٹر کو لیا جا سکتا ہے گیرنٹر گیرنٹر کے مطالق قرآن میں ایک آیت ہے جہاں کسی نے کہا کہ اس کا گیرنٹر میں ہوں اس کا گیرنٹر میں ہوں کون بتائے گا کون ہے وہ قرآن جو اکثر برابر سے ماشاء اللہ پڑتے ہیں تو آپ بتائیے کہ کون ہے وہ جس نے الفاظ کہے کہ میں اس کا گیرنٹر ہوں اللہ نہیں گیرنٹر کون ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ندیم بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے عبداللہ بھائی پیسے دینے تیار ہے ڈاکیومنٹ بات کیا ہے سیکیورٹی لینے کی بات اب کہتے ہیں ندیم بھائی کچھ سیکیورٹی کے طور پر ہے جو دے سکتے ہو کہتے ہیںorsa میں پاس کچھ آئی نہیں کوئی بھی چیز سیکیورٹی کے طور پر دینے کے لینے نہیں ہے تو عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ کوئی گیرنٹر ہے اب ندیم بھائی کے پہچان والے کوئی اور ہے کیا نام ہے ان کا سلیم بھائی ندیم بھائی کہتے ہیں دیکھو اس سلیم بھائی میں جو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ میری گیرنٹی دیں گے تو عبداللہ بھائی کے پاس سلیم بھائی آتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں اس کی گیرنٹی دینے تیار ہوں میں گیرنٹی دینے تیار ہوں اب گیرنٹر کا معاملہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو زہیم ہوتا ہے گیرنٹر ہوتا ہے وہ تو ذمہ دار ہوتا ہے مطلب ندیم بھائی نے اگر پیمنٹ ٹائم پر نہیں کیا اور جتنی مدت عبداللہ بھائی دینا چاہتے ہیں انہوں نے دے دی اس کے بعد سلیم بھائی سے وہ کہہ سکتے ہیں سلیم بھائی آپ گیرنٹر ہیں نا آپ بھرو ابھی ایک لا گروپ ہے تو جو ذمہ دار ہے جو گیرنٹر ہے اسے تو بھرپائی کرنی پڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتا چلا یہ ابودعوت ترمیدی کی صحیح حدیث ہے کہ جو گیرنٹر ہے وہ تو ذمہ دار ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے یہ سلیم بھائی جو گیرنٹی دے رہا ہے ندیم بھائی کی گیرنٹی کے بدلے میں کچھ کمیشن لے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو گیرنٹی کے بدلے میں کمیشن لے گا یہ ربا کی قسموں میں سے ہے سود کی قسموں میں سے ہے تو گیرنٹر جو ہے اسے پیسے لینا جائز نہیں ہے لیکن اسے ثواب مل رہا ہے کیونکہ وہ ایک کام میں مدد کر رہا ہے میں نے آپ سب سے سوال یہ پوچھا کہ قرآن میں الفاظ ہے جہاں ایک ہے جنہوں نے کہا اس کی گیرنٹی میں دیتا ہوں جب یوسف علیہ السلام نے اس کو بھائی کو چھوٹے بھائی کو روکا تھا پہلے کے لئے تو ان کے بھائی نے وہ کی گیرنٹری لیا تھا ان کے بڑے بھائی نے گیرنٹری لیا تھا کہ میں گیرنٹی دیتا ہوں ان کے بدلے میں میں ہوں یہاں میں اس کی گیرنٹی کے طور پر ہوں تو گیرنٹی دینا قرآن و حدیثیں ثابت ہے اور گیرنٹی کا ذکر جیسے قرآن میں بھی ہم نے دیکھا حدیثوں میں بھی ہے تو یہ ایک تھرڈ آپشن ہے کہ سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ رکھے یا گیرنٹر لیے اب گیرنٹر کوئی کہا ہے گیرنٹر تو بن گیا لیکن اس کی ذمہ داری ادا کرنے تیار نہیں یہ صحیح نہیں ہے اسے اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہوگی ماں لیجئے پھر بھی کوئی ایسا شخص ہے جو ڈیفالٹ کر رہا ہے اور پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے پیسے تو ایسی کمیونٹی بلیک لسٹ بن سکتی ہے کن لوگوں کی جو پیسے ہونے کے باوجود بھی پیمنٹ نہیں کرتے اپنے کرز ایسے بہت ساہے لوگ ہیں جو کرزے لیے بھول گئے اب جو کرزے لے کر وہ چھوڑ رہے بھول رہے دے نہیں رہے تو ایسے جو لوگ جو چیٹنگ کے طور پر ایسا کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کمیونٹی بلیک لسٹ بننی چاہیے کہ یہ یہ لوگوں کا نام بلیک لسٹ میں اب آدمی بھی ڈرے گا بھائی میرا نام بلیک لسٹ میں نہیں پہنچنا چاہیے تو ہمارے پاس ایسی کوئی سسٹم ہونا چاہیے میرے بھائیوں جو سسٹم کے تحت مان لیجئے ایریا ایریا کے اندر مسلمانوں کی کمیونٹی سنٹرز ایسے مضبوط ہو ایسے بیت المال خو مضبوط جہاں سے ایسے انٹریس فری لون جس کے تھرو دیے جاتے ہیں اور ایک بار معلوم پڑھا کہ کوئی شخص ہے جو استطاعت ہونے کے باوجود کپیسٹی ہونے کے باوجود کرزے ہدا نہیں کر رہا ہے کوئی جنیون پرابلم میں اس کا نام مت دالو بلیک لسٹ میں کیونکہ اس کی تو مدد کرنے کے تعلق سے ہمیں کہا گیا جس کے پاس جنیون پرابلم ہے لیکن جو چیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسی لسٹ بننی چاہیے ایک جگہ پہ بلیک لسٹ میں آ گیا سب جگہ پہ لسٹ شیئر ہو جانے چیئے وہ جتنے بھی شیئر میں جائے گا اس کا نام بلیک لسٹ میں پہنچ چکا ہے وہاں پر سوچنے میں کیا جاتا ہے چلی یہ سسٹم بہت اچھا ہے پھر بھی اگر کوئی پی نہیں کرتا تو کمیونٹی آربیٹریشن یعنی بیچ میں ایسے کچھ لوگ ہوں جو جا کر سمجھائیں بات کریں دیکھو ایسا کیوں کرتے ہو ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے سمجھانے والوں کی ضرورت ہونی چیئے جو جا کر سمجھائیں بات کریں اور ایسے لونز کی وصولی کریں اور ہمارے پاس کوئی وصولی کی ایجنسی ہو سکتی ہے ایسے حلال لونز کی ریکاوری کی ریکاوری ایجنس سے ہوتے ہیں نا تو ایسے اسلامی بیت المال کے پاس ریکاوری ایجنس ہو سکتے ہیں ایک حدیث میں نے ابھی بتائی ہے تھوئی دیر پہلے جہاں سے دلیل مل رہی ہے کون بتائے گا کونسا ریکاوری ایجنس کی بات ہو رہی ہے جو میں نے اس واقعے میں بتایا کہ وہ یہودی آکے مانگ رہا تھا آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جس کا حق ہے اسے دو بات کہنے کا حق ہے افکارس ریکاوری ایجنس جا کر دادا گری وغیرہ نہیں کریں گے لیکن دو بات بول کر فالو اپ کر کے اپنے پیسے جو کمیونٹی کے پیسے ہیں تاکہ یہ ہمارا کرز حسنہ کا فری انٹرس فری لون کا سسٹم سٹارٹ ہو چلے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے کیا ہوگا کم سے کم ہمارے کتنے سارے لوگ جو سودی دلدل میں فستے ہیں وہ بچ جائیں گے سودی دلدل میں فستے والے لوگ بچ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایسا ایک سسٹم آ جائے اور سسٹم لانے میں کچھ لوگ بولے یہ کیا سکھا رہے ہو آپ لوگ یہاں اسلامی سینٹر میں بیٹھ کر لیکن کیا ہے نا کہ مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے کسی کے مال کی حفاظت کرنا ایسے گلت قسم کے لوگوں سے جو گلت طریقے سے لوگوں کی پیسے لینا چاہتے ہیں پیسے ہڑپنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے بچانا ضروری ہے تاکہ وہ پیسے باقی رہے صحیح لوگوں کو لون دینے کے لئے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی شخص جو مدت دیتا ہے اس کے لئے دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے من انظرہ موسرن جو مشکل میں جو ہے اس کو انظرہ وقت دیتا ہے محلت دیتا ہے او ودا انہو یا اسے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اللہ کے عرش کا جو سایہ ہوگا اس عرش کے سائے میں وہ شخص ہوگا کون؟ جو انظرہ موسرن کہ بھئی کسی کو قرض دی اب گئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس وہ بھی مشکل میں ہے کہتا ہے ٹھیک ہے رہنے دو یا ودا انہو چھوڑ دیتا ہے اس کو تو ایسے شخص کو اس ایکشن کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سایہ اور آپ کو بتا ہے صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ سات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سایہ اچھا یہ حدیث سے میں پتا چلا کہ وہ ساتھ ہی نہیں ہیں وہ ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا ہے اس ساتھ کے علاوہ بھی ثابت ہے ان میں سے ایک بات یہاں آ چکی ہے اس حدیث میں اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 770 ایک اور قرآن کے آیت ہے سورے بقرہ کی آیت نمبر 280 کہ اگر کوئی مشکل میں ہے جسے قرض دیئے تو اسے وقت دو جب تک اس کے لئے آسانی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹریس فری لون قرض حسنا یہ فرسٹ آلٹرنیٹیو ہے سودی سسٹم کا سودی سسٹم کا پہلا آلٹرنیٹیو یہ ہے انٹریس فری لون چاہے انفرادی طور پر ہے چاہے اجتماعی شکل میں ہے ہم نے یہ فرسٹ آپشن دیکھا یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھیں جو سونے کے بدلی میں جو لون ملتا ہے گولڈ کے بدلی میں تو وہ اسے بہت سینٹر ہے جو دیتے لیکن وہ پورا ویلیو نہیں دیتے سیونٹی فیر پرسنٹ دیتے اور فیسس لیتے جب جا کے وہ فرم بھرنے کے کوئی بھی نام دے کے فیسس لیتے تو اس کے بارے میں کیا کہنا بھائی کا سوال ہے دو سوال ہے پہلا سوال کہ جو سونے کا لون دیتے ہیں ذرا آپ سب سے جواب پوچھنے والا ہوں اس لئے آپ لوگ گوھر سے سنیے مان لیجئے کہ مثال کے طور پر عبداللہ بھائی لون دے رہے ہیں ندیم بھائی لون مانگ رہے ہیں ندیم بھائی نے لون مانگا عبداللہ بھائی سے عبداللہ بھائی نے کہا کہ ندیم بھائی کچھ ڈپوزٹ کے طور پر رکھنے کے لئے ہے تو ندیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرے پاس یہ سونا ہے اب سونے کی ویلیو نکالے تو ایک لاکھ روپے کی ویلیو نکل رہے ہیں سونے کی ایک لاکھ روپے کی ویلیو نکل رہے ہیں عبداللہ بھائی کہتے ہیں کہ ایک لاکھ کی ویلیو کا سونا ہے لیکن میں صرف پچھتر ہزار لون کے طور پر دوں گا تمہیں ہاں دو لاکھ سونا لائیں گے نا تو ڈیڑھ لاکھ کا میں دوں گا سیونٹی فائی پسنٹ دوں گا میں صحیح گلت ہے صحیح گلت ہے کیا غلط ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں اتنا لون دے رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ سونے کی ویلیو فلکچوئیٹ ہوتی رہتی ہے کبھی کبھار سونے کی ویلیویشن میں بھی بہت اختلاف ہوتا ہے آدمی کو لگتا ہے میرے سونا تو اتنی ویلیو کا ہے لیکن اس میں مکسچر کمپوننٹ وغیرہ چاندی وغیرہ کیا ہے مکس ہمیں پتا ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے جو سنار ہوتا ہے یہ سنار کی بزنس میں بہت زیادہ چیٹنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ لائن کے اندر بہت سارے شرعی رولز ٹوپتے ہیں ہمیں صحیح اسلامی سنار چاہیے جو اسلامی دائرے میں رہ کر سنار کا کام کریں اور اللہ ان کی انکم میں برکت دے گا انہیں غلط کام کرنی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں جیسے آدمی نے خریدا تھا یہ پنٹی کرٹ ہے لیکن دیکھ رہے ہیں تو سکسٹین کرٹ ہے تو ایسے بہت کامنلی ہوتا ہے تو آدمی کا کہنا ہے ایک لاکھ روپے لیکن ویلیویشن میں اس کی کچھ ویلیویشن کم سمجھی جا رہی ہے تو ایسا بہت کامنلی ہوتا ہے گولڈ کے ریٹس فلکچویٹ بھی ہوتا ہیں خاص طور سے آج کل کی مارکٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے گولڈ کے ریٹس فلکچویٹ ہو رہے ہیں تو اس سچویشن کے اندر اگر یہ کہتے ہیں کہ میں سیونٹی فائی پسنٹ دوں گا تاکہ ان کی سیکیورٹی ان کا لون ہمیشہ کورڈ رہے ہیں کہ اگر سیونٹی فائی تھاؤزن کا لون ہے تو ان کے پاس سیونٹی فائی تھاؤزن کی سیکیورٹی تو رہے ہی زیادہ تھوڑی ہو گئی تو وہ کھائیں گے نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ انسٹیٹیوشنز ہے جہاں پر انٹریس فری لون دیتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ کہتے ہیں اپنا سونا لاؤ سونے کی ہم لوگ ویلیویشن کریں گے سونے کی ویلیویشن کے بعد اس کی سیونٹی فائی پسنٹ کا ہم تمہیں لون دیں گے انٹریس فری دیں گے لیکن جو ہم نے آدمی رکھے ہوئے یہ اکاؤنٹ ہے یہ دیکھو یہ گول سونے کی چیکنگ کرنے کے لیے ہے یہ فلا آدمی ہے یہ فلا ہے تو ان کے جو ایڈمنیسٹریٹف چارجز ہیں وہ ایڈمنیسٹریٹف چارجز دینے کی ضرورت ہے اب اس میں یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایڈمنیسٹریٹف چارجز دیکھو تو سودی ریٹ جیسا ہے اگر سودی ریٹ جتنے ہیں تو کہ سود کتنے پسنٹ چل رہا ہے اگر ایٹ پسنٹ ٹین پسنٹ جو بھی چل رہا ہے تو سودی ریٹ جو ہوتا ہے وہی اس کے آس پاس ایڈمنیسٹریٹف چارجز کے نام سے ریٹ ہے تو یہ مت دیکھو کہ سود ہے یہ ایڈمنیسٹریٹف چارجز کے نام سے بھی سود آتا ہے لیکن اگر وہ ریال ایکسپنسز ہے جو باٹ دیئے ہیں انہوں نے سارے لوگوں میں اور یہ باٹے ہوئے expenses nominal ہوں گے ظاہر سی بات ہے یہ بہت nominal رہیں گے تو یہ nominal expenses اگر ہے جو سچمچ اسے چلانے میں ہیں اور وہ لیتے ہیں اگر تو کیا یہ سودھ میں آئے گا نہیں آئے گا جو ایک service وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے لیے اس question کو میں دیکھ لیتا ہوں تب تک جی کسی کا کوئی اور سوال یہاں تک اسے similar question ہم نے ایک دیکھا تھا جس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے bank guarantee کیا ہے letter of credit LC کھلیے LC LC کیا ہے concept LC کا concept کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں discuss ہوا ہے ابھی آپ لوگ بتائیں گے جواب اس کے جواب سے ہم اس جواب کو correlate کر سکتے ہیں LC کے question میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے export کا order اسے آیا export کا order آیا اب جو order آیا ہے وہ order کے ساتھ میں اسے فکر ہے کہ پیسے نہیں ملیں گے میں بناوں گا کیسے اور جو بیچنے والا ہے suppose کوئی foreign کا بائر ہے اسے ڈار یہ ہے کہ میں پیسے اگر دے دوں گا وہ پیسے لے کر اگر دے گا نہیں میرے goods تو کیا ہوگا جو foreign کا بائر ہے اسے ڈار ہے کہ میں order دے رہا ہوں اور میں اسے پیسے دے رہا ہوں پیسے لے کے کھا گیا تو میں تو foreign country میں ہوں میں اپنے پیسے recover کیسے کروں گا اسے ڈر یہ ہے کہ میں بناوں گا goods اور پیسے آئے نہیں تو میں کیا کروں گا تو اسی لئے درمیان میں یہ bank guarantee کا concept ہے یا letter of credit کا concept ہے letter of credit میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے bank guarantee لے کر letter of credit بھیجتے ہیں یہ letter of credit اپنی bank میں یہ جمع کرائے گا bank میں جمع کرائے گا تو bank اسے اس کے پیسے دے دے گی اور جب وہ delivery کر دے گا تو shipment کرنے کے بعد bank میں جا کے جمع کرائے گا تاکہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اب bank جو اس کی guarantee دے رہی ہے اس میں تو اس میں bank بھی insure کرے گی کہ اس کے پاس کچھ deposits ہے اس کی network کیا ہے اس کے پاس کچھ assets ہے کچھ فلاں چیز ہے نہیں ہے کچھ bank بھی اپنی safety insure کرے گی اور safety insure کرنے کے بعد bank کیا کرتی ہے اس کے letter of credit کو clear کر دیتی ہے اسے پیسے مل جاتے ہیں اور اس طرح سے foreign trade facilitate ہوتا ہے اگر اس میں ہم دیکھیں گے تو bank حقیقت میں یہ کام کر رہی ہے کہ guarantee دے رہی guarantee دینے والے کو کیا کہتے ہیں زعیم جو ہم نے guarantor کا concept تھوڑی دیر پہلے دیکھے کہ anabihi زعیم جو یوسف الاسلام کے بھائی نے کہا تھا یا جیسے اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زعیم و غارمن جو guarantor بیچ میں وہ ذمہ دار ہوتا ہے تو bank جب guarantee دے رہی ہے اس کے لیے security بھی رکھتی ہے اپنے پاس تاکہ وہ فس نہ جائے مطلب یہ ایک guarantee کا کام ہے اب bank guarantees میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ charges charge کرتے ہیں کہ ایک لاکھ اگر دینا ہے guarantee اس پہ اتنا پسنٹ دس لاکھ ہے تو اتنا پسنٹ یعنی amount بڑھتے آئے گا تو guarantee کا جو fees وہ لیتے ہیں وہ fees بھی بڑھتے آتی ہیں اب اس کے مطالق ایک حدیث آ چکی ہے آپ میں سے کون بتائے گا guarantor کا نام کیا لیے تھے ہم نے ندیم بھائی کے guarantor کا نام سلیم بھائی سلیم بھائی guarantee دے رہے تھے guarantee کے بدلے میں اگر charge مانگتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا اسے سود کہا نا ہے نا اسے سود کہا اب یہ اگر bank guarantee دے رہی ہے تو یہ بھی کیا ہے سود ہے bank guarantee کا جو charge لے رہی ہے وہ charge بڑھتے آتا ہے تو وہ سود ہے تو الحمدللہ کچھ جگہوں پر مسلمز نے اپنے مسلم chambers of commerce بنائے اور مسلم chamber of commerce guarantee دے گی اس foreign buyer کو مسلم businessmen chamber of commerce سے connected ہوں گے ان کا LC کا جو procedure ہے bank guarantee کا procedure ہے وہ اپنے chamber of commerce کے ثرو ہوگا اور chamber of commerce مسلمز بناتے ہیں اور chamber of commerce مسلم businessmen کے تاکہ business بڑے ان کے اس وجہ سے ان کی bank guarantee offer کر رہی ہے اور letter of credit ان کا clear کر رہی ہے اب یہ کرنے میں وہ security deposit لے گی کہ بھئی deposit لی ہے تاکہ businessman پیسے لے کے چلا گیا chamber of commerce بیچ میں فز جائے تو وہ لوگ guarantee لیں گے guarantee لینا جائز ہے مطلب وہ کوئی چیز security deposit کے طور پر لیں گے لینا جائز ہے ان کے لیے لیکن اب ان کی بھی تو working ہوتی ہے chamber of commerce کی ان کے پاس staff ہے systems ہے جگہ rent وغیرہ تو یہ لوگ کچھ charges لے سکتے ہیں administrative charges تو علماء نے کہا ہاں administrative charges یہ business's سے لے سکتے ہیں لیکن actuals پہ ہونا چاہیے یہ چیز percentage پر نہیں کہ مان لیجے کہ آپ آ رہے ہو آپ کو ایک لاکھ چیزی تو اتنا ہو رہا ہے دس لاکھ چیزی تو اتنا ہو رہا ہے کیوں کیونکہ چاہے کتنا بھی لے رہے ہیں اس میں working تو سیم جا رہی ہے documentation سیم جا رہی ہے تو یہ generally indicator رکھے انہوں نے کہا scholars کا کہنا ہے کہ یہ لوگ bank guarantee جو دے رہے ہیں اس کے لئے ان کی working کے actual charges جو ہے وہ لے سکتے ہیں profits نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں profit کرنا صحیح نہیں ہے اس میں جو سلیم بھائی ہمارے ندیم بھائی کی guarantee دے رہے ہیں تو guarantee دینے سے ان کو سواب بھی تو مل رہا ہے اور اگر مسلم chamber of combers ہے جو ایسے مسلم businessmen کے لیے ایسی چیز facilitate کر رہا ہے تاکہ ان کے chamber of combers کو جو اپنی administrative charges ہے وہ cover کر سکتا ہے اس کو عجر بھی اللہ کی طرف سے مل رہا ہے لیکن administrative charges actuals پہ ہونا چاہیے اس میں profit نہیں ہونا چاہیے ہم اسی چیز کو correlate کر سکتے ہیں جو اسلامی بیت المال ہے جو اپنے service charges cover کریں still better یہ ہے کہ انہیں اپنے service charges donation وغیرہ دوسرے ذریعے سے cover کرنا چاہیے کیونکہ یہ شک والی چیز سے زیادہ دور ہو جاتا ہے بچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اتنی گنجائش اللہ عالم بظاہرن دکھری اللہ عالم تو ہم نے first alternative cover کر لی لیکن پھر بھی